اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من شہدان وعجی بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ لوگ مٹاپے سے اتنی تنگ ہوتے ہیں کہ بہت ہی ٹوٹ کے وغیرہ کرتے ہیں بہت ایکسسائز اور بہت ہی تغدہ کرتے ہیں لیکن ان کا جسم بجائے پتلا ہونے کے کمزور ہونے کے دبلہ ہونے کے موٹا ہوتا جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یا کیا اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے کہ اس کو پتلا کیا جائے ہاں بلکل آج میں بتاؤں گا کہ آپ ایک یہ کام کرنے جو میں آج بتانے لگا ہوں آپ کا موٹاپا جو ہے وہ تین دن کے اندر ختم ہونا شروع ہو جائے گا دھیان سے توجہ سے پوری ویڈیو سنیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا میں ہوں ڈاکٹر حفظ عبدستان انجم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے موٹاپا فوراں ختم ہونے کا گریلو نسخہ دوستو بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ پہلے احتیاط نہیں کرتے جسم موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بعد میں ان کو جب تنگی بنتی ہے بیماریاں لگتا شروع ہوتی ہیں تو پھر ان کو یہ سوچ آتی ہے کہ دبلے ہونا چاہیے پتلے ہونا چاہیے یہ موٹاپا بہت بڑی بیماری ہے بعض لوگ سٹریس میں رہتے ہیں کام کا برڈن اوپر ہوتا ہے یا بیٹھنے کا کام کرتے ہیں تو ان کا جسم بھی موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے بیٹھے رہے خوراک کھاتے رہے ایکسرسائز یا چلنے پھننے کا کام کام رہا جس کی وجہ سے خصوصاً اکثر لوگوں کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جو بہت برا لگتا ہے اور اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سٹریس لیتے ہیں سٹریس لینے کی وجہ سے زیادہ پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جسم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جسم پھول جاتا ہے عورتیں جو ہیں عورتوں کی طرف جب آتے ہیں تو یہ حارون کا ان کو مسئلہ جب بنتا ہے یا ان کا سائیکل جو ہوتا ہے منسل سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس وقت ان کا جسم موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے بعض عورتیں جب فیملی پلاننگ کی ٹیبلرز یا اس قسم کی کوئی بھی ایک چیز اسعمال کرتی ہیں تو اس کے وجہ سے ان کا جسم موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دوبارہ پتلا نہیں ہوتا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی آپریشن کروایا کوئی سرجری ہوئی اس کے بعد ان کا جسم موٹا ہو جاتا ہے وہ دوبارہ پتلا نہیں ہوتا یا کوئی ایسی بیماری بعض دفعہ کوئی آئی ہے جس کے اندر ان کو کوئی ٹیٹمنٹ لینے کی وجہ سے جسم پھول جاتا ہے دوبارہ ان کا جسم اپنی جگہ پر نہیں آتا یہ کافی سارے مسئلے مسائل ہیں موٹاپے کے جو بہت پریشان ہوتے ہیں اور بہت ہی تقدہ کرتے ہیں لیکن ان کا ریزلٹ نہیں ملتا آج میں جو آپ کو نسخہ بتانے والا ہوں آج جو بات آپ سے کرنے والا ہوں اس سے آپ کو فوراں ہی ریزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے دوستو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی نیند کا خیال کرنا ہے نیند جن لوگوں کی ڈسٹرب ہے اس کی وجہ سے بھی موٹاپہ ہونا شروع ہے کمزور بھی ہوتے ہیں لوگ بہت زیادہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور موٹے بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں کچھ لوگ شوگر کے دوران انسولین لگانا شروع کرتے ہیں دوستو سے جسم ان کا پھولنا شروع ہو جاتا ہے یہ ساری باتوں کو نظر رکھتے ہوئے میں نے بہت ہی تحقیق کی بہت ہی ریسرچ کی اس کے بعد یہ اس نسخے تک میں پہنچا ہوں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ نے استعمال کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ تین دن کے اندر ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنا سٹریس مینج کرنا ہے دوسرے نمبر پہ اپنے نیند کی صورتحال جو بہتر کرنی ہے اپنی صبح و شام کی واک ایکسرسائز کا خیال کرنا ہے اپنی خوراک کا خیال کرنا ہے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے جب آپ مسلسل کام کر رہے ہیں تو اس کے دوران ایک دفعہ دن کے اندر بریک لیں بریک لینے سے بندہ تازہ دم ہو جاتا ہے برین فریش ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم کے اندر ایسے ہارمون پروڈیوس نہیں ہوتے جو جسم میں بہت ساری چیزوں کو انبیلنس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے مٹاپا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ چیزوں کو جب آپ مدنظر رکھیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپل سائٹر وینیگر ایک پاؤ لے لینا ہے آپ نے دوسرا آپ نے زیتون کا تیل جو ہے کھانے والا یہ ہوتا ہے مارش کرنے والا وہ نہیں آپ نے لینا کھانے والا لینا ہے ایکسٹر ورجنس کو کہتے ہیں وہ آپ نے ایک پاؤ لے لینا ہے تیسرا جو آپ نے اگر آپ کو شگر کا عارضہ نہیں ہے تو آپ نے شہد پاؤ لینا ہے چوتھی چیز جو ہے وہ آپ نے مگنیشیم سلفک ہوتی ہے وہ پورٹر سا ہوتا ہے وہ آپ کسی بڑے میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں یا کسی پنسار سٹور پہ جا کر بتائیں گے کہ مگنیشیم سلف چاہیے وہ دس گرام آپ نے ڈالنی ہے دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اپل سائٹر وینیگر وہ پاؤ ایک لینا ہے آپ نے زیتون کا تیل پاؤ لینا ہے شہد آپ نے پاؤ لینا ہے اور مگنیشیم سلف دس گرام لینا ہے ان چاروں چیزوں کو آپ نے ایک بوٹل کے اندر ڈال لینا ہے بوٹل کے اندر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح شیک کرنا ہے ہلانا ہے ہلانے کے بعد وہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا اس کو آپ نے رکھ لینا ہے آپ نے صبح دوپہر شام چار چار چمچ ایک آپ نے گلاس پانی کا لینا ہے نیم گرم اس کے اندر ڈال لینا ہے یہ چار چمچ صبح دوپہر شام آپ نے اسی ترتیب سے کہ صبح کو ایک گلاس نیم گرم پانی کا لینا ہے اس کے اندر آپ نے چار چمچ اس چیز کے یہ جو آپ نے کامبینیشن بنایا ہے مجموعہ کیا ہے چاروں چیزوں کا اس کے چار چمچ آپ نے لینا ہے اس کے اندر ڈال لینا ہے ڈال کے اچھی طرح اس کو ہلا لینا ہے مکس کا لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو پی لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ڈریکٹ نہ پیئے سٹرا سے پی لیں اس کو اور ڈریکٹ اس چیز کو آپ نے استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ دانتوں کو خراب کرتے ہیں دانتوں کے کرون جب خراب جاتے ہیں تو بڑے مسئلے بن جاتے ہیں دوپہر کو پھر آپ نے چار چمچ اس کے لینا ہے ایک نیم گرم گلاس پانی کا لینا ہے اس کے اندر اچھی طرح مکس کریں اس کو پلے اور فوراں بعد اس کو کھانا کھا لیں آپ نے کھانے سے فوراں پہلے اس کو استعمال کرنا ہے اس کے بعد کھانا کھانا ہے شام کو پھر اسی طرح آپ نے استعمال کرنا ہے بھکیہ آپ نے جو آپ نے دیکھنا ہے آپ نے کمی کتہ ہی جو ہے اس کو دیکھ کے سیٹ کرنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو تین دن کے اندر ہی ریزلٹ آنا شروع ہو جائے گا اور اس کو مسلسل استعمال کرتے رہیں اس کے ساتھ لوز موشن آئیں گے لیکن آپ نے اتنا خیال کرنا ہے کہ زیادہ لوز موشن نہ آئیں اگر زیادہ آئیں تو تھوڑی سی ایسی قوانٹیٹی کم کر لیں جو کوئی ڈی ہائیڈریشن جسم کے اندر نہ ہوگا اگر ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے وزن تو کم ہو جائے گا آپ کا واتر لیول آپ کا جب جسم سے کم ہوگا تو آپ کو ونکل پڑھنا شروع ہو جائے گا یعنی جس کو جھریان کہتے ہیں وہ آپ کی خوبصورتی کو خراب کر دے گی اس چیز کا خیال رکھنا ہے دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں دوستو ریشتروں میں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں سٹے کنیکٹیٹ سٹے ہیپی سٹے ہیلتی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ